بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام عید الادحاء کے دن کچھ کام ہیں جن کا کرنا سنت ہے سب سے پہلے مردوں اور خواتین سب کے لیے بلکہ بچوں کو بھی اس کا احتمام کرانا چاہیے غسل کرنا جو ہے وہ مستحب ہے یا سنت ہے اور اس کے ساتھ خوشبو لگانا مسواک کرنا اور بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ جانا جیسے عید الفطر میں یہ سنت ہے کہ ہم کچھ کھا پی کر یا تا قدد خجوریں کھا کر جائیں تو عید الادحاء میں بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ کی طرف جانا اور نماز عید پڑھ کر واپس آنا اگر قربانی کرنے کے بعد جلدی جو ہے وہ قربانی کا گوشت تیار ہو جائے تو پھر اسی سے افطار کرنا یہ ایک چھوٹا سا روزہ ہے اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مبارک طریقہ تھا لیکن اگر بڑے جانور کی قربانی ہے یا اس میں زیادہ تاخیر ہے تو اس کے اوپر عمل نہ کر سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کریں تو اس کا عجر و ثواب ہے عیدگاہ جاتے ہوئے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا بھی سنت ہے اور تکبیر پڑھتے ہوئے جانا خواتین اگر پڑھیں گی تو آہستہ آوال سے پڑھیں اور مرد با آواز بلند انفرادی طور پر راگ لگا کر اجتماعی طور پر تکبیر پڑھنا یہ خلاف سنت عمل ہے اس طرح نیا لباس ہے اگر میاثر ہو تو زیادہ اچھا ہے ورنہ صاف سترہ پاکیزہ لباس استعمال کریں خطبہ عید میں اور اجتماعی دعا میں شریک ہونا چاہیے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو ہی نماز ختم ہوتی ہے اٹھ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور جب دعا ختم ہوتی ہے تو اس وقت آدھے لوگ جو ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ جا چکے ہوتے ہیں تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے اگرچہ خطبہ سننا جو ہے وہ واجبات میں سے نہیں ہے فرض نہیں ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ فرض اور واجب نہیں ہوتی لیکن عجر و ثواب بڑا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بیٹھ کرنا مگر اس عجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں تو کیوں ہم اپنے آپ کو اس سے محروم کریں تو ہمیں چاہیے کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو بھی ہدایت فرمائی جو نماز ادا نہیں کر سکتی تھی اور اس دور میں نماز عید جو ہے وہ عیدگاہ کے اندر ہی ہوا کرتی تھی چونکہ مسجدیں چھوٹی ہوتی تھی تو بڑا اجتماع ہوتا تھا تو عیدگاہ میں خواتین کو بھی آنے کا حکم دیا کہ وہ خواتین جو نماز ادا نہیں کر سکتی وہ بھی عیدگاہ میں آئیں اور خطبہ بھی سنیں اور دعا کے اندر بھی شرکت کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطبے کی اور دعا کی خاص اہمیت ہے تو ہمیں چاہیے کہ آرام سے بیٹھ کر خطبہ سنیں خواہ ہماری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے فشدے دعائیں کرتے ہیں دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے اور پھر اجتماعی دعا ہوتی ہے اس کی اپنی خیر و برکت ہے اس وقت ہم دعاوں کے بڑے محتاج ہیں اجتماعی دعاوں کے اندر بھی شریک ہوں اور انفرادی طور پر بھی دعائیں کریں اور عید الاضحا کا دن جس کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یوم الحج الاکبر کہا ہے حج اکبر کا دن بلکہ اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے کہ یہ عید الاضحا کا دن افضل ہے یا یوم عرفہ کا دن افضل ہے بعض کی رائے یہ ہے کہ عید الاضحا کا دن افضل ہے اللہ نے اس کو یوم الحج الاکبر کہا ہے اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یومِ عرفہ کا دین افضل ہے بہرحال یہ ہے کہ دونوں کی فضیلت اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ برقرار ہے قرآنِ مجید میں اللہ تعالی نے دونوں کی وشفع والوطر دونوں دنوں کی الگ سے قسم کھائی ہے تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و فکر کریں قربانی والے دن عید والے دن پہلا عمل جو ہے وہ نمازِ عید ادا کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اسے دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی اس لیے اس کا سنت کا احتمام کرنا چاہیے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زیل حج کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک جس آدمی کے نام پہ قربانی کی جاتی ہے ہوا وہ مرد ہو یا عورت تو اسے اپنے ناخن بال وغیرہ جو ہے وہ تراشنہ نہیں چاہیے اس کا بڑا عجر و ثواب ہے جو دودھ دیتی ہے تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس کو رہنے دو قربانی نہ کرو البتہ تم زیل حج کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کے دین تک جو ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہ تراشو اللہ تعالی تمہیں قربانی کا عجر و ثواب اتا فرمائیں گے تو نیت جو ہے وہ اگر یہ رکھ کر کسی کو اس کی استطاعت نہیں ہے تو اس نیت کے ساتھ اگر اپنے ناخن اور بال نہیں تراشے گا تو انشاءاللہ اس کو قربانی کا عجر و ثواب اللہ تعالی اتا فرمائیں گے اس کی بعد آتے ہیں ایام تشریق یعنی گیارہ بارہوں اور تیرہ تو ان دنوں میں کسرت سے اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد کریں خوب دعائیں کریں بعض لوگ فرصت اور فراغت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فلموں اور گانوں اور دوسری جو ہے وہ فضولیات کے اندر اپنا وقت وہ ضائع کرتے ہیں یہ دین اس طرح سے ضائع کرنے کے نہیں یہ افضل ترین دین ہے ان دنوں میں کسرت سے اللہ کی عبادت کریں قرآن کی تلاوت کریں ذکر کریں اور خوب اللہ تعالی سے دعائیں کریں کہ یہ خاص قبولیت کے دین ہیں وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی موسیقی